موسیقی 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 ماشاء اللہ اب تو بریک بھی ٹائٹ ہو گیا ہے اور راؤنڈ بھی لے لیا ہے تو اب مسجد چلیں ہاں چلتے ہیں چلیں ارے ایک منٹ وہ مجھے یاد آیا ہے میرے چاچا کی طبیت بہت خراب ہے ان کو سخت بخار ہے ان کو دیکھنے جانا تھا مجھے تو چلیں کہاں چاچا کے پاس آپ لوگ بھی جائیں گے جی جی آپ کے چاچا ہمارے چاچا ہم بھی یادت کر لیں گے تو سواب زیادہ ملے جائے گا میں خود چلی چلی آجے یہ فاطمہ بھائی تو بھٹا بھجے سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے بخار کب ہوا اورے چاچا پچھلے دنوں ہی تو آپ کو بخار ہوا تھا یاد کریں بھول جاتے ہیں اصلا میں ارے چاچا پچھلے دنوں سے آپ کو بخار ہوا تھا بیٹا پچھلے دنوں بخار نہیں ہوا تھا اسد ہوا تھا ارے اسد ہوا تھا اسد سے پہلے آپ کو بخار ہوا تھا جیسے جیسے ان کی عمر lista بیٹا بیٹا بچپن سے پچپن تک مجھے صرف ایک دفعہ بخار ہوا ہے اس کے علاوہ تو نہیں ہوا ہاں یہ اسی کی تو بات کر رہا ہوں بچپن میں ان کو بخار ہوا تھا اس کا اثر واقعی رہ گیا تھا تو وہ اثر جانا ابھی تک ان کے اندر ہیں وہی پوچھنے آیا تھا ابھی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی بیٹا میری تو طبیعت ٹھیک ہے لیکن مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ لی رکسانا بچی جی کے لیے ناشتہ تو لانا ہاں دو پین اٹھول بھی لانا بیٹا یہ دونوں کون ہے دوست ہے تمہارا یہ چاچا یہ نا مرزے سے دونوں آیا یہ اصل میں ہماری مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے یہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہم ان کو مسجد لے کے جا رہے ہیں خیر انہیں چھوڑیے آپ یہ بتائیے آپ کی کیا مصروفیات ہے چاچا بخار ہو گیا مجھے تو بخار ہے پیٹ میں درد ہے سر میں درد ہے ناک میں درد ہے ٹانگ میں درد ہے یہاں تک کہ پیٹ میں جو ہڈی ہڈتی ہے نا میں بھی درد ہے ابھی مجھے دوکٹر کے پاس بیٹا ایک کام کرو ناشتہ رکسانہ ناشتہ مطلہ نا بیٹا تم جاؤ دونسٹوں کے ساتھ انجوئے کرو انجوئے پارٹی بھلو میں زرہ جا ہوں دوکٹر کے پاس بھی چلے گئے اور اے یادت بھی ہو گئی تو اب ہم مجھد چلیں چلتے ہیں مجھد جی چلیں بسم اللہ الرحمن رفیم آئی آئی وہ بھائی صاحب ایک مسئلہ یاد آگیا جی جی فرمایئے وہ میرے کپڑے نا پاک ہیں تو مجھد نہیں جا سکتا نا بس اتنی سی بات بھائی یہ کیا ہے یہ کرتا ہے پاک کرتا آپ ایک کام کیجئے آپ پیچھے جا کے چینج کر لیجئے میں آپ لڑے جی جلی Board کر لیا тебя اب جا سکتے ہیں مسجد مسجد جانا ہے نا جی جی چلیں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لفر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ ہمارے ساتھ مسجد میں چل لیں تو دین کا بھی فائدہ ہوگا آخرت کا بھی فائدہ ہوگا میں بلکل آپ کے ساتھ چل لیتا لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ بی بی جو بائک ہے وہ ہو گئی یہ خراب اور مجھے جانا ہے میکن آگے کا ہمیں پتہ ہے آگے کا آپ کو کیسے پتہ ہے لیکن آپ سب سے پہلے جائیں گے مکینک کے پاس بائک ٹھیک ہو جائے گے تو آپ راؤنڈ لینے جائیں گے راؤنڈ لینے کے بعد آپ کو یاد آگا کہ آپ کے چاچا کی طبیعت خراب ہے ان کو بخار ہے پھر ہم چاچا کی گھر جائیں گے وہاں آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے پھر ہم آپ کے کپڑے چینج کریں گے تو کپڑے چینج کر آگے پھر آپ جب مسجد جائیں گے تو یہ گوگل میپ کے حساب سے اکوارڈن تو گوگل میپ فور کلومیٹر بن رہے ہیں اور اگر آپ ڈائریک مسجد جائیں گے تو ون کلومیٹر بن رہے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ اور لوکیشن کا تھوڑا سا فرق ہو جائے گا تو آپ کے خیال چیک ون کلومیٹر اس بیٹر اور ون کلومیٹر اس بیٹر آئر ایس چینک ون کلومیٹر اس بیٹر ون کلومیٹر اس بیٹر قابل ہیں کافی آپ فاہد بھائی ان کو مسجد لے کے جائیے میں کچھ اختتانی باتیں کر دیتا ہوں دیکھیں آپ کے گھر بھی تبلیغی جماعت والے آتے ہوگی لیکن آپ کو ان کو ٹوپی نہیں کرانی بلکہ ان کے ساتھ مسجد جان لیں کیونکہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولی گا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ دروازہ بند کرنا بھول گیا میں سوری اللہ حافظ